ایلو گائیس ویلکوم آن گیڈ گورنمنٹ جوو یوٹیوب چینل دیس ایز یور فرینڈ پروہات کمار دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گھٹ پڑھنی کے بارے میں کی گھٹ پڑھنی کیا ہے اور گھٹ پڑھنی کس طریقے سے سروائب کرتا ہے تو دوستو بہت سارے ایسے پودھی ہوتے ہیں جو ایسی جگہوں میں اکتے ہیں جہاں پہ جمین میں پائی جاتی ہے آیا کام ماترہ میں پائی جاتی ہے تو نائٹروجن تو ہر پودھ کی ایک مول بھ سکی جائے تو ان کے پتیوں میں کچھ ایسے روپانترہ ہو جاتے ہیں جس سے وہ کیٹ بھکشی بن جاتے ہیں اور کیٹوں کا کہہ سکتے ہیں کی آہ سکار کرنے لگتے ہیں کیونکہ کیٹوں کے اندر نائٹروجن ہوتی ہے تو ان کے پاچن سے وہ نائٹروجن کوپیوں کر لیتے ہیں تو گھٹ پڑھنی پتیوں میں اسی طرح کا ایک روپانترہ ہے کیا ہے جہاں سائنٹیفک لینگویج میں سمجھ لیجئے اس میں پتی کا چوڑا چپٹا اور ہری رنگ کا ہوتا ہے پرن برنت پراتان کا فل ڈھک گھٹک کا تتھا فلک سیرس ڈھک اس پرکار پتی سمپون پتی گھٹ نوما رچنا میں پریورتت ہو جاتی ہے گھٹ کے بھیتر ستح پر پاچک گرنتیاں ہوتی ہیں جس میں پاچک رس نکلتا ہے جب کوئی کیٹ آکر سے تھوکر فسل کر گھٹ یعنی گھڑیک میں گر جاتا ہے تو اس کا ڈھککن بند ہو جاتا ہے کیٹ پاچک رس دوارہ پچا لیا جاتا ہے اس کریا کے دوارہ پودھے اپنے نائٹروجن کے بسکتہ کو پوری کر لیتے ہیں اس کا اگزامپل گھٹ پڑھنی ہے تو آپ کو یہ بات تمجھ میں نہیں آئی تو جو پتی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے کلس کا روپ دھارن کر لیتی ہے اور پتی کے جو آگے والا بھاگ ہوتا ہے وہ ڈھککن کا روپ دھارن کر لیتا ہے مطلب کلس اور ڈھککن ڈھککن کھولا رہتا ہے کلس کا موں اوپن ہوتا ہے جب بھی کوئی کیڑا اس کلس کے موں کے اندر جاتا ہے تو اوپر سے ڈھککن بند ہو جاتا ہے اور اندر ڈائیجیسٹیب انزائم ہوتے ہیں جو کی اس کا پاچن کر لیتے ہیں جو بھی کیڑا اس کے اندر گرتا ہے تو یہ ہوتا ہے گھٹ پڑھنی تو مید انفرمیشن آپ کے کام آئی ہوگی اگلی آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں سوسیل میڈیا پر سیئر کریں اور کمینٹ کریں آپ کا بہت بہت دھنیواد کہ اس ویڈیو کو آپ نے آخری تک دیکھا